آج تم اسے ممبر دیتے ہیں ارے اسے وقت دیتے ہیں وہ بولتا سنتی دنیا کے علی کیا ہے ارے چشم انسانیت نے نہیں دیکھا تم نے اسے تلوار دیکھے کبھی کہاں مسروف کبھی کہاں مسروف کبھی کہاں مسروف کر دیا جملہ کہوں میں اجازت ہے فرنٹ الامج منال ہے میرے چشم انسانیت نے نہیں دیکھا مورخ کے کلم میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ کبھی سوال کرنے والے نے علی سے سوال کیا ہو مانگنے والے نے علی سے مانگا اور علی نے اسے خانی باپس رہ گیا میرا علم پہ ہاتھ ہے اس کے اوپر قسم کوئی نہیں بابا کل رات آیامِ ازا چل رہے ہیں ملیر جعفرِ تیار سوسائٹی برے صغیر کی شیعہ کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے مجھے مولا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی جشن پڑھ رہا ہوں اس قسم کی خیرات تھی یہ بندوں کے ہاتھوں کی لیاج رکھنا اور یہودی عالم دین نے مجمع سے کھڑے ہو کے کہا تھا یا علی سوال لے کیا آئے ہوں دیں گے جواب فرمایا میں تو ممبر پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرے اس نے کہا یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے سوال اس نے آتے ساتھ کی یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے ویکھو جے لطف لینہ نے تا گل کرتا جے آپ تھے میں دونوں بھی سورا کرنا جے تھے پھر رہن دے لیا میری گال سمجھ رہے ہو نا یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے اب اس نے سوال بدلا یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے اب علی کے سامنے تو چلاکی نہیں ہو سکتی یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے فرمایا تُو نے سوال بدلا ہے تو خیرات جواب بھی بدلے گی حادث حرچہ میرے بھی فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں ایک چیز ہے جو میرا خدا نہیں دیکھتا کہ بھلا اب کونیاں چلیں اب چھٹکیاں بجیں یہ علی نے کیا کہہ دیا آج ہمیں بات کرنے کا موقع مر گیا وہ کونسی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا بندہ آئے ہی نہیں مجلس سے چلا مسکرہ بھی نہیں شکتا اور یہ علی نے کیا کہہ دیا وہ کیا ہے جو خدا نہیں دیکھتا بھری مسجد میں تمام خدائی کے سامنے سینہ اطور پہ تین بار ہاتھ مار کے میرے مرشد والی نجف نے فرمایا یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا اب خدا کی قسم ایسے سوال چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے تو پھر بعد سملے میں آئے گی اور یہ سوال ہی چلتے رہیں گے بات یہ کر رہا ہوں کہ علی تو علی علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے علی کے بچوں سے اچھا کون بولے خدا کی قسم یہ وہ جملے میرے امام وقت کے بارے میں چودہ سو سال پہلے میدان کربلا میں میرے امام حسین فرما گئے تھے فرما ہے تم آج ہم سے لڑنے آئے ہو کیا چاہتے ہو کہ ہم مٹ جائیں گے فرما ہے یہ دنیا جب تک رہے گی ہمارا نام رہے گا فرما ہے ہمارا ایک آخری وارث آئے گا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے اور مولا کی قسم اتنا پریشر ہے کہ میں ڈر رنگ پڑا نہ پڑا حسین فرما گئے تھے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفا کرو وہ جب آئے گا حادی پیر سرچا بہت شایدی سنیا ذرا مصرے کا وزن کیجئے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفا میرے محترم عالم دین ہے ذرا ریسرچر تو بیسے بھی ہیں یہ میں مصرہ پڑھوں اس کا وزن کرنے بابا اپنے کچھ زندگی میں پہلی بار اور یاد بھی نہیں ہے آتا گیا تو پڑھتا جا رہا ہوں فرمایا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے حسین فرماتے ہیں بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے کافیہ کیا چل رہا ہے بابا پہلی بڑی پڑھ دا پہ پڑھنا بھی نہیں آتا دلیوری پتہ نہیں ہے کیسے ادا کرنے ہیں اللہ کے رئے اچھے سے سمجھا سکوں اندازے بھائیں رنگ بدل دیتا ہے صاحب ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں فرمایا وہ جب آئے گا تو دن میرے بھائی ہاتھ کھلنے ہیں خدا دا واسطہ انج بندے تھاڈیچ نہیں بندے جو میں توسی انی گرمیج بیٹھے ہو وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے یہ دیکھنا یہ دیکھنا پورا مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے دا تھوڑی ہے بات بڑی ہے یہ وضائف اللہ برار میرے سر پہ ہے میں عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر آج کے پورے دن میں اتنی چھوٹی بات میں کوئی ذاکر بھی اتنی لمبی تاریخ سمیٹ جائے تو میرا گیربان حاضر ہے ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب حسین جملہ کیا کہہ رہا ہے فرمایا ہمارا آخری وارث آئے گا تو ہوگا کیا وہ جب آئے گا تو دن پر چوتھا کافی ہے آدھی بھائی دن پلٹیں گے غمخاروں کے رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے ارے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند رکھنا تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہیں اور شہر سنو کیا کہہ وہ جگر کاٹ کے وہ جگر کاٹ کے حسین فرمالے ہیں وہ جگر چیر کے رکھ دے گا وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں با gasی غلط ان کے طریقے سنو یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑ جائے گا یا علی کہہ کے کیامرمین مجھے بندہ بتائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا پہلے کیا گہ رہے تھے فرما کیا رہے تھے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے پھر فرماتے ہیں یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو جڑ جائے گا میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا اللہ اکبر میرے مولا آپ کو سلام ہو میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما ٹائم کی ہو گیا مستحیق راضی ہمیشہ جنگے آپ لوگ ہمیشہ سلام مت رہے میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آپ تمام ازاداروں کا بے شک بے شک ہمیشہ سلام مت رہے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے مجمع اجازت دے ہوئے تو میں نے دی گل کمپلیٹ کر دا علی سے سوال ہوئے یہ دنیا بنی کیسے علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن وہی یہودی آرم فَخَلَقَ مَعَدَّتًا مِسْرَ سَمَائِ وَالْأَرْضِ سُمَّنَّذَرَ إِلَيْهَا نَظَرِ الْحَبَتِ فَسَارَ مَعَنْت سُمَّنَّذَرَ إِلَى الْمَاءِ فَقَلَا وَعَلَا وَضَبْدٌ وَدُخَان علی فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا پھر اس کی اوپر نظرِ حبت ڈالی تو وہ جلانتِ نحی سے پانی پانی ہو گیا پھر اس پانی کی اوپر نظرِ حبت ڈالی وہ بننا شروع ہوا بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی علی فرمارے ہیں بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی جھاگ سے آسمانوں کو بناتا گیا بخارات سے زمینوں کو بچھاتا گیا جہاں گھلی ہونا شروعی تو جانداروں کے لیے حیاتِ نصف علماء نے نہیں شروع کر دی علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے پہلا آسمان بنایا اللہ نے پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیہ اللہ نے دوسرا آسمان بنایا جس کا نام ہے قیدون اللہ نے تیسرا آسمان بنایا جس کا نام ہے معون اللہ نے چوتھا آسمان بنایا جس کا نام ہے فیلون اللہ نے پاچھا آسمان بنایا جس کا نام ہے مسحرا اللہ نے چھٹا آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ اللہ نے ساتھوں آسمان بنایا اس کا نام آروز ساتھوں آسمان کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوتی علی فرماتے ہیں سن آروز کے اوپر ہے مقام مرہوسہ اس کے اوپر ہے جنت المابان اس کے اوپر ہے صدرت المنتحہ اس کے اوپر ہے حجاب الحمد اس کے اوپر ہے حجاب الماجد اس کے اوپر ہے حجاب القبریہ اس کے اوپر ہے حجاب جبرود اس کے اوپر ہے حجاب ملکود اس کے اوپر ہے حجاب العزت اس کے اوپر ہے حجاب العزمت اس کے اوپر ہے کرسی اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش جہاں میرے نسول کی جوتی کو عرش کا تاج بنایا لیا جانے سمجھ کرو ملکے بولو سخیلال کلند اس کے اوپر ہے بانا نہیں بانا نہیں اچھے کھواتے گال سنو علی تجھے تھکے ہو میں نہیں علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے وہ عرش جہاں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین عرش کا تاج بنی یہودی سینہ کوٹ کے کہتا ہے اس دمانہ سنیں میں کوئی مسلمان نہیں کارڈی گلتے آیا میں مسلمان نہیں لیکن اس نے بیانے سے کی ہے مجھے شک پڑھ رہا ہے یا یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنایا علی حق علی حق علی حق علی ایت کبرا بوترابی زمینی اسمانی غدیری فقیری قرآنی ایمانی کلندری نارا سولہ سے انیس مہورم انشاءاللہ چک بلالوٹ آپ کو سلام کریں گے پورے کمسلے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں بھائیوں کے پاس انشاءاللہ گجران بھی ایت کی رہ گئی یہ تیگلے سال پڑھ دیں گے روز روز دیکھا ہم نے تیراز بھی رہ گئے دے باقی یہ انشاءاللہ باجران گری کہ میں بذر کو یا تیاسی کر لے رہ گئے یا پھر وڈی خیرات ہو رہ گئے سار جی مسرا میں چار پری ممبر تے والایا گیا یا تے پڑھے یا نہیں تے نیسی پڑھنا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا بابا جی شیر سنو مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں میرا کم ہو جائے گا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا جسے غدیر اٹھ کے بول یا دا تھوڑی ہے جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں ہے مل کے بولو حیدر ایک نجف رسا نہ رہے دوجہ نہ رہے تریجہ نہ رہا چوتھا نہ رہا حدر مجھے وہ عقل کا اندھا تھکڑا نہیں حالی میں ٹور رہے آؤ مجھے وہ عقل حادی بھائی مولا آپ کی محنت قبول فرمائے علی عباس اپنے قد سے بڑا شیر پڑھ رہے مجھے نہیں یاد انچولی میں کیا ماحول بن گیا اب تو دنیا دیکھ بیٹھئیے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے بھائی کیمرمن بندہ بتانے ہیں انکل جی بیٹھنا نہیں کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا آرش پہ جانا سمجھ نہیں میرے مولا فلک ہے میرے مولا فلک ہے ٹھیک ہے فلک سے دمبے کا آنا لگا فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا آرش پہ جانا راضی رہیے گا میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی افزو مانے میں رکھیں مالک اس قوم کے جوانوں کو نمازی بننے کی توفیق کریں مالک اس قوم کی بیٹیوں کو سیدہ کی کنیزی کی توفیق سے مزید نوازے مالک اس قوم کی بیٹیوں کو شرم و حیاء کی دولت سے مزید نوازے میرے مولا کچھ ایسا کرم کریں کہ جوان جو ہے وہ اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھیں میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج بس اب مختصر وقت میں یہی باتیں کر سکتا ہوں کھل کے بات کرنے کا وقت بھی نہیں سامین ایک مصرہ پڑھ رہوں کہ یہ کھلے بال یہ بازار یہ لوگوں کا حجوم ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لئے بس راضی رہیے گا بلکل بڑے بھائی ہیں میرے گھر والا حساب ہے میں مولا گوا کر کے کہہ رہا ہوں صرف اس مجلس کے لئے کراچی سے آئے ہیں مجھے واپس آنا ہے اور وہ بھی ان کا حکم تھا نہ بھی وہ اس طرح کی بات ہوتی تو میں حاضر تھا وہ دوسری بات دیں سلامت رہے دس کربلائیں بھی خدا کی قسم ہو جاتی دس کربلائیں بھی کربلہ کے بازار کربلہ دس بھی ہو جاتی مومن بےوش ہو جاتے ہیں زاکرین تھک جاتے ہیں بارگاہ ہمیں قیامتیں آ جاتی ہیں شام غریبہ یا دس محرم کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی گردن پہ کند خندر چلایا گیا خدا کی قسم جہاں دنیا تھکتی ہے غربت وہیں سے شروع ہوتی ہے دس کربلائیں بھی ہوتی ہیں تو شام کی کسی ایک گلی کا موڑ نہیں سید شہدہ کا سجدہ وہ سجدہ جسے حق و باطل کی پہچان ہوئی ہے ایسا پور اسرار وقت کہ جب بندہ خدا سے کہہ رہا ہے میرے مالک کھول سورج کے چالیس دروازے تاکہ میں تیرا اور توانائی سے سجدہ کرو نماز تو میرے مولا نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی جب دائیں جانے و اکبر کی لاش پڑی نماز سمینے گرامین میری مخدومہ فاتح شام نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی جب ہاتھ یہاں بندے گئے میری گزارش نہ مجھا رہی ہے مولا آپ کو کبھی کسی کا موتاج نہ کریں جس بات میں سے جتنا بھی درس پل جائے کیا میں بیان کروں کہ شام کیا تھی کہ شام کا بازار کیا تھا کیا یہ جملہ کافی نہیں کہ دس کربلائیں بھی ہوں تو شام کا ایک موڑ نہیں دیتا شام کا دنیا پوچھتی ہے یہ روتے کیوں ہیں شیعہ سنی میرے بھائیو دنیا سوال کرتی ہے دس محرم سے بڑھ کے چہلم کیوں مناتے ہیں میں ان تمام سوال کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آج تک تم نے کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جو اپنے بھائی کا چہلم ایک سال کے بعد کرنے کیا ہے دنیا پوچھتی ہے یہ روتے کیوں ہیں ارے یہ تھوڑی غربت ہے کہ یزید جیسا شرابی شراب کے نشے میں تخت پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا ان میں سے زینب گھو بابا یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی یہ آسمان گر کیوں نہیں جاتا آپ ذاکرین سے ہمارے ذاکرین سے سنتے ہیں ارے روایت نہ بھی ہوتا زبان حال کے لیے یہ جملہ بہت بڑھا ہے یہ وہ بہن تھی جس کا اٹھارہ ہنس میں سے ستنہ بھائیوں نے قد ہی نہیں دیکھا تھا یہ تو وہ بی بی تھیں جو اپنے بابا کے ساتھ بھی نازوں سے باتیں کرتی تھیں زیادہ کلام ہی نہیں کرتی تھیں اس بی بی کو جو بی بی اپنے نانا کی قبر پہ بھی شام کو جاتی تھی جب گلیوں میں اندھیرہ ہو جاتا تھا اس بی بیوں اس بی بی کو شام کے بازار میں شرابیوں کے حجوم میں سے گزرنا پڑ رہا ہے سب سے بڑی دکھ والی بات ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جگہ جگہ پہ کہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں وہ خاتون وہ مستور اپنے آپ کو فاتح شام کی کنیز کہلوانا چھوڑ دے جو پردے کی قدر نہیں کرتی علیہ پاس اسکری گناہگار ناکس آدمی اپنی زبان سے کتنا بتائے کہ علیہ کی بیٹی کا برکہ کتنا قیمتی تھا چھوڑ دے اپنے آپ کو سید سجاد کا ازادار کہلوانا وہ جوان جس کے نزدیک نماز کی ویڈیو نہیں حسین کا ماتمی کہلوانا چھوڑ دے جو مجلس چھوٹ کے کسی شرابی سے جا کے ہاتھ میں لائے مصلاح یہ ہے کہ بڑی بڑی محنت ہے کتنے انبیاء کی محنت ہیں دین پہ لیکن حسین کا بچا جو کچھ نہیں لگا یہی میرے مولانے کچھ اتنا ہے سیر چاہو تو سنو پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو لیکن خدا کی قسم اگر ایک بھی آنسو گر گیا تو باوہ یہ جملہ علی اباس اسکری کی بکشش کے لیے کافی ہے میں بتا ہی نہیں سکتا کہ علی کی بیٹی کی چادر کتنی قیمتی تھی میں صرف باوہ اتنا جانتا ہوں اتنی قیمتی تھی کہ جو کافلہ قیدیوں کا کربلا سے شام کو جا رہا تھا نا اس کافلے کے آگے دو بڑے نیزے بلند تھے ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا دوسرے پہ بی بی کی چادر یہ چادر اتنی قیمتی تھی وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا علی دھید پرکا ارے جس کا نگران اباس علمدار ہو یہ تھوڑی گربت ہے پوچھتے نہیں تھے سجاد بابا میں لے آیا ہوں دنیا پوچھتی ہے نا چیلم کیوں مناتے ہیں ایک منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں ایک بہن سال کے بعد بھائی کا چیلم کرنے آئی ہے اور سید سجاد پوچھ رہے ہیں بابا میری ایک تھی وہ بھی واپس نہیں آئی آپ کی تین لے کر گیا تھا تینوں واپس لے آئے ہوں لیکن میری غربت کا واسطہ ذرا اٹھ کے مجھے پہچان کے بتائیں ان میں آپ کی بہن بابا بڑا آسان ہے بابا خنجر تلے سجدہ دینا آسان ہے کہ چاہ ابباس بازو کٹوا کے نہر کنارے سونا آسان ہے بھائی علی اکبر سینے میں برچی کھونا آسان ہے تنابی عباس کے جلال مشہور ہے لاش تڑپی سجاد یہ کام اگر آسان ہے تو مشکل کیا ہے غیرت کے پروردگار کی آنکھوں سے عشق جاری ہوئے یہ سب کچھ آسان ہے مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں اور شام جملہ کھونا آسان ہے جملہ کھونا آسان ہے جملہ کھونا آسان ہے بڑی روحانیت ہے مولا دی قسم ہے میرے مولا یہ فرش عذاب نہیں بارگاہ میں 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 وقت بچاتا ہوں میں اگلی بات کرتا ہوں اور مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حق کی نہیں بنتا اس بات کے بعد جینے کا خدا کی قسم اپنے قد سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں ہن تو سوچ حسین کے ڈے غریب ہیں ایک وری سوچ دو اولادیں تھی میرے جس کا آنسو نہ آئیں وہ کوشش کریں وہ ماتم کر لیں بلکل زیادہ دن گزر گئے تھوڑے دن رہ گئے ہیں سعداد کی غربت کے اس میں اور مانگنا مولا کی قسم وہ آنسو دیں گے آنسو نہ مانگ سکو تو یہ ماتم کرنا ہائے کرنا یہ بھی نہ کر سکو تو سر نیچے کر لینا جملوں کے اعترام میں اس سے زیادہ ریایت میں نہیں دیر سکتا پتہ نہیں حسین کی بیٹی ناراض نہ ہو جائے کیونکہ قیامتہ میں اس جملے ہیں آدھی بیرہ صرح دو اولادیں تھی حسین کی جو کربلا سے بائیتن بچ گئیں ایک سید سجاد ایک چار سال کی سکینہ سنتے ہیں آپ علماء زاکرین سے کہ بازار کے ہر موڑ پہ جب بھی کوئی ظالم مارتا تھا تو ایک بہن اپنے بھائی کے زنجیر ہلا کے پوچھتی تھی بھائیہ میں واپس گھر کب جاؤں گی آپ سنتے ہیں زاکرین سے بہن بھائی کے زنجیر ہلا کے پوچھتی تھی بھائیہ میں میں وطن واپس اپنے گھر اپنی سورہ کے پاس واپس کب جاؤں گی جہاں میری دادی کی قبر ہے جہاں ہمارے جد دفن ہے بھائیہ میں وطن واپس کب جاؤں گی آپ سنتے ہیں آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ بہن کے سوال کا جب جواب بھائی کے پاس نہیں ہوتا تھا اللہ کے امام میں وقت ہیں لیکن جواب نہیں ہوتا تھا تو یہ علماء سے آپ سنتے ہیں اسی وقت پھوپی کی جانب چہرے کا روح کرتے تھے اور روح کے فرماتے تھے پھوپی دعا مانگ اب سجاد کو ماں ہوتا ہوگی بہن سوال کرتی او میں صدقے ہوں گا اور میری مخدومہ اس جوان کو ماتم کی خیرات دی دیئے گا جو یہ جملہ سمجھ جائے باقیوں کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب میں کئے درسہ حسین کتنے غریب ہیں بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے سجاد فرماتا تھے اما دعا مانگ سجاد مر اور تُو نے نہیں پہچانا قبلہ جو موت مانگتا تھا وہ وطن واپس آ گیا اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے ماتم نہیں کیا جو ماتم مانگتا تھا وہ واپس آ گیا جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی آپ سنتے ہیں نا زاکرین سے آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑو مذہب میری توقع سے اچھا ہو گیا اپنی چار سال کی بہن یزید کے شہر میں دخن کرنا وہ وقت کیسا کڑا وقت ہوگا جب سید سجاد آخری بار اپنی بہن کی قبر پہ سلام کو آئے ہوں گے نہیں سنتے آپ زاکرین سے سنتے ہیں آپ لوگ یہ ہمارے پنجابی زاکرین کتنا پیارا پڑتے ہیں قیدہ رہا ہوئے قیدہ چھوڑ قیدہ چھوٹیاں زنجیر لتھے تو بہنڈ دی قبر تے آ کیا دن سکینہ اٹھ تیرے دور میں شمر تو گینہ سکینہ اٹھ کے وے تیرے سجاد دے زنجیر لے گئے سکینہ میں وطن تے واپس ورے وینا اڈھے منٹ سے بات میں ویمبر چھوٹا پی آ او بندہ دردان دی قبلہ گان سہا ہے رگو ماں بھی منگے جڑا ماں تم نہیں کر سکتا جڑا آئے نہیں کر سکتا سکینہ میں وطن واپس ورے وینہ سکینہ میں دو گلنا دی ماں فی منگے رایا ماتم دی تیاری کر رہا می گھوٹا پی آئے سکینہ میں ویندہ بھی آ سکینہ میں دو گلنا دی ماں فی منگے رایا قبر جتر فی بیرا اندناک مافی او منگدہ جڑا غلطی کریں سجاد تو مافی کیوں منگدہیں شام دی زمینی جزنزلہ آیا شالہ سادات غیر سادات میرے شیعہ سننی بھیرا سنن کے سمجھ کے ہائے کریں اور میرا سجاد تو مافی او منگدہ جڑا غلطی کریں سجاد تو مافی کیوں منگدہیں غیر ورد پروردگار دی کی بلا ڈھا نکلیے میرے امام روکیا دن سکینہ مافی منگدہ غلطیاں دی نہیں میں دو مجموریاں دی مافی منگدہیا سکینہ پہلا میں کیدیا куда دوسرا تین زخمی آئے سکینہ میں کیدی آس چنو ماتم نہیں آدم سردہ لے کر رب ہے سکینہ ایک میں کیدی آس دوسرا سکینہ تین زخمی آئے میں مافی منگدہیا میں کیدی آس سکینہ تین زخمی آئے کیبلا کریم دی دی آئی کیبلا کریم دی بہن آئی بھیرا دے سوال دے جواب نہیں دیتا آپ کریم آئی بلدہ بھیراتے سوال کیتا قبر چمیت تڑپیا میری سینٹ رو گیا کہا سجاد میں تیری اجڑی بھی بھیڑا سجاد میں زندگیز کچھ منگیا نہیں سجاد میں قبر چمیلیا آج آخری سلام نہیں آیا سجاد میری غربر دا واستہ من خالی لبانا میں اور میری بہن حکم کر کے مگ دیئے میری مقدومہ رو گیا کہا معافیاں نہ منگ صرف بہن نوحک سوال دا جواب دے سجاد جواب دے سونہ سو مید دے سفرج باب دا قاتل جس میں لئی من تمہچا مرین دا ہی تو آنکھ بند کیوں کرے دا ہے غیرد پروردگار روک یاد آئے مطبع بین و آنکھیں من سجاد چھڑایا نہیں مطبع بین و آنکھیں سجاد میں داری ہے سجاد میں چھڑا